اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایک دیس بک پین آن لائن جابز ایڈوائزر میں سوشا مدیر آج میں آپ کو بورڈ آف انٹر میڈیٹ اینڈ سیکنڈی ایڈوکیشن لڑکانا میں جو ویکنسید آئی ہیں اس کے بارے میں آگاہ کرنا اور ساتھی ساتھ بتاؤں گا کہ فارم کیسے فل کرنا ہے تو پانس فارم کے ساتھ کیا کیا چیزیں اٹیج کرنی ہیں تو پانس فارم کی طرح فل ہوگا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ساتھی ساتھ جو ہے اس ویڈیو تک جڑے رہیں سو آخر میں میں نے طریقے کا آپ کو فارم کیسے بھرنا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا جی ہاں ڈپٹی کنٹرولر اپ ایکس مائنر ڈپٹی سیکریٹری کی پوسٹے مرد خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں سن صبح سے باستر آپ لیگ بیچلر ڈگری یعنی کہ سولہ سالہ ڈگری ہونا چاہے اور ساتھ سالہ ایکسپیئنس نہیں ساتھی ساتھ تین سالہ تجربہ لازمی ہونا چاہیے ایکیڈمیک انکوالیفیکیشن سو آسسٹنٹ سیکریٹری کنٹرولر اپ ایکزیمنیشن مرد خواتین صبح سے اپلائے کر سکتے ہیں عمر کی باہی حد 35 سال ہے اور ماسٹر آپ مہنچلر ڈگری رکھائیڈ ہے جس کا گریٹ بیپیس سیونٹی ہے ویب ایڈمنیسٹر ایتر مرد خواتین دونوں اپلائے کر سکتی ہیں بیپیس سولہ میں ہیں اور عمر کی باہی حد 25 سے 35 سال ہے آئیٹی بیماسٹر ڈگری یا پھر کمس کم پیچلر ڈگری ہونا ضروری ہے سو آسسٹنٹ کی پوست بیپیس سیکسٹین مرد خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اور سن صبح کے تمام ازلہ سے لوگ اپلائے کرنے کے حامل ہیں سو عمر کی باہی حد 25 سے 35 سال تک ہے بیچلر ڈگری ہائیر سیکنڈری سے مدھو شدہ اور پانچ سالہ تجربہ ہونا ضروری ہے عمر کی باہی حد 35 سال ہے ڈیٹا ایٹری آپریٹر لڑکانا کمبر شداد کوٹ شکارپور جیکم بات بامکام کند کوٹ کے ازلہ اور دادو تالکہ مہڈ اور خیرپور ناثن شاہ کے لوگ اس پوست کے لیے اہل ہیں جو کہ اپلائے کر سکتے ہیں گریجویشن سیکنڈ ڈگین میں باما ڈپلومہ اور دی گھنٹہ سات ہزار سات ہزار الفاظ کی رفتار ہونا لازمی ہے سات ہزار الفاظ نہیں یعنی کہ لیٹنس جیسے اے بی سی اسی طرح کے جسے کیڈی پی ہم کہتے ہیں سو یہ تقریبا جو رفتار ہے ایک منٹ کے انتر آپ کے تیس ورڈ ہونا ضروری ہے سٹینو ٹائپ ایس بی پی ایس پورٹین مرد خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں جیس سن صبح کے لیے پہنستے سن صبح کے لوگ تمام اپلائے کر سکتے ہیں اٹھارہ سے پتیس سال انٹرمیڈیئٹ ہونا اور شارٹ ایڈ کا کورس میں شارٹ ایڈ ایٹی الفاظ پرمنٹ اور چالیس الفاظ پرمنٹ ٹائپ ایڈ ہونا سنو دی ہے سو نیچے چلتے ہیں ہیلپر براہ الیکٹریشن صرف مرد سن صبح سے اپلائے کر سکتے ہیں ایج کی بالائی دھر اٹھارہ تا پتیس سال ہے لنبر بی پی ایس پانچ صرف مرد حضرات ہی اپلائے کر سکتے ہیں جس کی میٹرکلیشن میٹرکلیشن ہونا ضروری ہے اور ایج لیوٹ اٹھارہ تا پتیس سال جی مالی صرف مرد حضرات اپلائے کر سکتے ہیں مالی کی جو تعلیم ہے وہ کم از کم کم از کم لکھنا پڑنا جانتا ہو لٹریچر ہو ٹھیک ہے پیون پیون مرد حضرات اپلائے کر سکتے ہیں کم از کم آٹھویں جماعت پڑا ہوا ہونا ناصلی ہے کارپینٹر پی پی ایس ون صرف مرد حضرات کم از کم ایڈوکیشن آٹھویں جماعت تک پڑا ہونا ضروری ہے لوڈر برائی سٹور سیکشن لوڈر برائی سٹور سیکشن کی آنے کی مزدور کی پوسٹ ہے جس کے حوالے سے تمام صوبہ کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اٹھارہ تا پینتیس سال عمر کی پالائی حد ہے سوی پر مرد حضرات اپلائے کر سکتے ہیں جس کی عمر اٹھارہ تا پینتیس سال ہے کم از کم سو درپاس دیندہ امیدوار کون سے امیدوار ایلیڈی بھول ہوں گے جھلیے بات کرتے ہیں جو امیدوار پہلے سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنے مقمہ سے نو سی لے کر اپلائے کریں درپاس دیندہ سند یا سرٹیفیکیٹ پانچ سو روپے کا ڈرافٹ جو کہ بینک ڈرافٹ بنام بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن لڑکانہ کے نام ہونا چاہیے وہ آپ اپنے درپاس کے ساتھ بھیج سکتے ہیں یہ پندرہ دن کے اندر ہی آپ کو اپلائے کرنا ہے یہ کب آئی ہے یہ کل کی ڈیٹ میں بیس طریق کو یہ ایڈورٹائز آئی ہے پندرہ دن آپ کے پاس ہیں پندرہ دنوں میں آپ دلائے کر سکتے ہیں درپاس صرف بذر یا ڈاک پوریت ہی جمع کرانی ہے بائی ہینڈ ڈاک نہیں لیتے دستی درپاستیں زیر غور نہیں لائی جائیں گی لیانے کے بائی ہینڈ جو ڈاک آپ دیتے ہیں اس پر کوئی غور نہیں کیا جائے گا اسے خارج سکھ جائے گا آپ ڈاک کے ذریعے ہی ان کو بھیجیں امیدوار جو پہلے ہی ہمارے قبل اشتہار کے رد عمل میں ویب سائٹ ایڈمنسٹریٹر اسامی کے لیے درخواست دے چکے ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تازہ درخواست ارسال کریں جیسا کہ پہلے ہی لوگ ان کے یہاں اپلائے کر چکے ہیں ایڈمنسٹریٹر کے لیے ویب ڈیولپر کے لیے تو وہ لوگ جو ہیں دوبارہ اپنے درخواستیں جمع کرائیں گے محکمہ اس چیز کو اگر آپ کو کوئی بھی چیز پوچھنی ہے تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ساتھی ساتھ اگر آپ کو کوئی چیز اس میں سمجھ نہیں آ رہی فارم فل کیسے کرنا ہے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں آوں گا اور فارم فل کرنے کا طریقے کار بتاؤں گا آپ ہینڈ فارم فل کر کر کے دکھاؤں گا اور تمام دوستوں سے اپیلے کے آپ لوگ میرا یہ پیغام شیئر کریں تاکہ تمام ضرورت مند بیروزکار روجوانوں تک یہ پہنچ سکے ویڈیو اور ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ